اسلام علیکم ایک دو ایسی ڈولمنٹس ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں روپے کو استحکام بخشنے میں پاکستان کی مدد کریں انٹرنیشنل جو انوائرمنٹ ہے اس میں اس وقت یو ایس کے اندر ریسیشنری ٹرینڈز جلد ہیں ان کی ایکانومی کے اندر سلو ڈاؤن آ رہا ہے یورپ کے اندر بھی یوکرین کی جنگ کے بعد دباؤ موجود ہے قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ایکانومی کے اندر سلو ڈاؤن آ رہا ہے جو تیل کی قیمتیں چڑھیں ہیں اور گیس کی پرائسز بڑھیں اس کا بھی انہیں نقصان ہوا جو رشیہ سے گیس وہ خرید رہے تھے اس کو بند کر کے آلٹرنیٹیو جب سورسز پہ جاتے ہیں اس سے ان کی کوس بڑھ جاتی ہے اس کا ہمیں امپیکٹ یہ نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے وہ ڈیٹا ان کا ریپورٹ ہو رہا ہے وہاں ڈیٹا ریپورٹنگ اچھی ہے منتلی بیسیز کی اوپر ان کے نمبر سامنے آ جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ نمبر سامنے آ رہے ہیں کمورٹی پرائسز نیچے گھرنا شروع ہو گئی ویڈ کی پرائس گر گئی شگر کی پرائس گر گئی گولڈ پرائسز اور سلوڈ پرائسز اس میں بھی فال آئے لیکن پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے سگنیپکنٹ فال ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل پرالیم پرائسز میں یہ پاکستان کو ایک سپیس پروائیڈ کرے گا کہ ہمیں فردر انکریز اٹلیس نہیں کرنی پڑے گی اور کیونکہ روپیہ ساتھ گر رہے ہیں انٹرنیشنل پرائسز بھی اوپر جا رہی تھی تو وہ ایک دو دھاری تلوار تھی جس میں سملنے کا سانس لینے کا کئی موقع نہیں مل رہا تھا چائنا کی طرف سے بھی 2.3 بلین یہ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تو اس وقت بھی دورے کیے گئے یو اے ای کے کیا گیا سعودی عرب کا کیا گیا قطر چائنا کا کیا گیا لیکن پہلے دورے میں کچھ نہیں ملا پھر دوسرا دورہ کروایا گیا ڈی جی آئی سے اور آرمی چیف سے اور اس کے بعد وہ رستہ کھلا جس کے بعد ہمیں دس ار براؤڈر کا ایک پیکج ملا تھا ابھی بھی شاید سیم پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے چائنا سے 2.3 بلین ڈالر جو ہمارا ایک پیکج ہے وہ انہوں نے فائنلائز کیا اس سے بھی پاکستان کو مدد ملے گی اور آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ کے نمبرز کے اوپر ایک براؤڈر سی انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو رہی ہے مفتا اسماعیل کو اس انڈرسٹیننگ کی روشنی میں 28 جون تک مزید اگنامہ ٹیکس کے حوالے سے اور اخراجات کے حوالے سے فائنس بل میں شامل کرنے ہیں اور اس کے بعد توقع ہے کہ آئی ایم ایف کی جو سٹاف لیول کی اوپر ایک انڈرسٹیننگ اس کی راہ ہموار ہو جائے گی وہ ہو گئی تو ہمارا سعودی عرب سے یو اے سے اور قطر سے ان سے بھی امداد کا راستہ کھل جائے گا تو یہ تین چار ہفتے ہیں بڑے کروشل ہیں پاکستان کے لیے جس میں امید ہے کہ پاکستان کا جو ایک نومک ایشوز ہیں اس کو سنبھارنے میں روپے کی گرٹی قدر کو سنبھارنے میں پاکستان کو ایک راستہ مل جائے گا انشاءاللہ پاک سے دعا بھی کرنے چاہیے کہ لوگوں کی زندگیوں میں احسانی پیدا ہو سیاہ سیٹ باہر سے پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک اس وقت پالٹکس چل لی ہے ایک میجر ڈیویلمنٹس یہ ہو سکتی ہے کہ اسی سیچویشن میں اس حاگڈار جو ابتدائی طور پر پاکستان آنے میں بڑے انٹرسٹیٹ تھے اور آنے ہی سکے تھے کہ اگلے چند روز میں ان کی پاکستان آمد ہو جائے یہ ویری سٹرونگ پاسیبیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ پاکستان آ جائے مفتا اسماعیل اس وقت وزارت خزانہ کا کلمدان ان کے پاس ہے اور ساری ذمہ داری بھی انہی کے کاندوں کے اوپر ہے اس حق دار اگر واپس آتے ہیں تو ان کا رول کیا ہوگا کیا وہ سینٹ کے اندر ان کو کسی رول میں رکھیں گے یا کیمنٹ کے اندر انڈکٹ کر کے ان کو جو ملٹی لیڈرشپ ہے زیادہ وہ رن کر رہی تھی افغان حکومت اس کو فسیلیٹیٹ کر رہی تھی پلوٹیکل گورنمنٹ کا اس کے اندر رول مہترانہ ستاولہ سے ہم نے ایک پروگرام میں سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بات اس پہ کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے کیمنٹ آتھورائز کرے پرائیم نیسٹر اس کی اجازت دیں ادر وائز میں اس پہ بات نہیں کر سکتا تو آج ایک ان کیمرہ سیشن کے اندر بریف کیا گیا اور جو اس کا ایک پیرا ہے کنکلوڈنگ پیرا میں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گا بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ اس میں سوال یہ تھا کہ پلوٹیکل لیڈرشپ کی اونرشپ ہونی چاہیے سیاسی اونرشپ کے بغیر یہ عمل آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں تو اگریمنٹ کی گنجائش ہو سکتی ہے حکومتی قیادت میں سیول اور فوجی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی باتچیت کر رہی ہے اور اس میں حکومتی قیادت کا لفظ دالا گیا ہے تو دیٹ اس امپورٹن ڈائی ہوپ کہ اس میں جو لیڈ رول ہے وہ حکومتیں وقت کر رہے گا مذاکرات سے متعلق حتمی فیصلہ آئین پاکستان کی روشنی میں پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوگا یہ پنچ لائن کہنا چاہیے آئین پاکستان کے مطابق اور پارلیمنٹ کی منظوری اب بعد میں اگر یہ کہے ہیں کہ کسی فوجیوں نے آکے خود سے کر لیا تو اپنی ذمہ داری اب ادا کرنی ہے یہ موقع ہے پارلیمنٹ اوپنلی ڈیبیٹ کرے اور آئین پاکستان اور قوانین کی روشنی میں ایک اصول وضع کرے اس سے معابرہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے فیصلہ مستقبل کے لیے فراہم کردہ رہنمائی اور اتفاق رائے سے کیا جائے گا یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے پھر آ جاتے ہیں سیاسی میدان کے اندر سیاسی میدان کے اندر عمران خان کے تین چار بیانات ہیں جس کو میں آج اپدا میں چلانا چاہوں گا اس کے بعد گفتو کا آغاز کرتے ہیں نیوٹرل کے حوالے سے وہ بار بار سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آج بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دور آیا تو میں پہلے وہ بیان دکھانا چاہوں گا دکھائے گا جی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آنگا نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں یہ ان کے خوف تھے سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہوئی ہے تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی کیا شباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی میں نے کہا اس کے اوپر سولہ عرب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے آٹھ عرب روپے کا نہب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر میرا صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکی دار نیوٹرل ہو سکتا ہے اب عمران جس طرح للکار رہے ہیں نیوٹرل کو اور پوری پی ٹی آئی جس طرح سے ایک کیمپین لانچ کی ہوئی ہے اس کا بڑا پورا ایک پس منظر ہے عمران خان نے آج والی سپیچ کے اندر وہ جملہ دھرائیا کہ جس میں وہ کہتے ہیں ایک سال سے مجھے اس سادش کا پتا تھا بعد میں ان کا ستائیس مارچ والے جلسے کے اندر جو نیا بیانیاں یہ تھا کہ سات مارچ کو وہ ایک مراصلہ ان کے پاس آیا جہاں ڈونرلو نے دمکی دی تھی یہ وہ سادش ہے غیر ملکی جس کے لوکل جعفر اور میر صادق اس کا حصہ بنے اور ان کی حکومت گھا دی گی یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال پہلے سے پتا تھا میں نون لیگ کے لوگوں سے پوچھتا تھا کہ آپ کو حکومت لینے کی جلدی کیا ہے میں یہ آپ کو فیکچول سٹیٹمنٹ دھو رہا ہوں گا بیشمار میرے پروگرام میں مہمان آتے تھے میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کو کیا جلدی ہے پانچ چھہزار عرب جس ملک کا خسارہ ہو رہا ہو فورٹی فائی بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ریزرز میں جس کے پاس پیسے نہ ہو آپ کیوں جھوٹے کھانا چاہتے ہیں یہ میں بریک میں ان سے یہ سوال پوچھا تھا کیوں جھوٹے کھانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سیچوشن ہے جس میں کوئی بھی حکومت میں آنا پسند نہیں کرتا اور آپ حکومت میں کیوں آنا چاہتے ہیں تو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں آنا چاہتے تھے ابھی عمران نے شہباز شریف کی مثال دی ایک فیکٹر شہباز شریف کے کیسز ہو سکتے ہیں کیونکہ سارے کیسز میں سے شاید نبے فیصد کیسز جھوٹے تھے جو عمران کھان کی حکومت میں شروع کیے گئے شاید کھان کی اوپر کوئی وزن ہی نہیں تھا ایسن اقبال کو اندر ڈال دیا کوئی وزن ہی نہیں تھا مفتا کو اندر ڈال دیا کوئی وزن نہیں تھا شہباز شریف والا کیس جو فائی والا تھا اس میں وزن تھا یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن جو ریل فیکٹر تھا وہ نومبر کی اپوائنٹمنٹ تھی جس سے نونلی کو خوف یہ تھا کہ پانچ سال پہلے ہم جیلوں میں پڑھے رہے ہیں کوئی ڈیالا میں پڑھا رہا ہے کوئی کوٹ لکپت میں پڑھا رہا ہے تو اگلے پانچ سال بھی عمران نے اپنی مرضی کا چیف لگانا ہے اور ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے کہ ہم نے جیلوں میں پڑھا رہا ہے اور اس کا اظہار انہوں نے ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ کے وقت کر دیا جہاں سے ان کا اختلاف شروع ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوری شروع ہوتی ہے اور یہ کوئی ڈھکی چک بھی بات نہیں تھی ہمارے انہی پروگراموں میں پی ٹی آئی کے گیسٹ آمیر ڈوگر صاحب نے آکر کھل کے بیان کر دیا تھا کہ کابینہ کے اندر عمران نے کہہ دیا کہ میں کوئی روبر سیمپ نہیں ہوں میں ابھی چاہتا ہوں کہ ڈی جی آئی کنٹینیو کریں اور بعد میں اس کے اوپر جس طریقے سے بھی وہ دباؤ آئے اور اس بیان کو کور کرنے کی کوشش کی گئے لیکن پھر عمران نے حکومت جانے کے بعد اس سٹیٹمنٹ کو خود دور رہا ہے سنیے پتہ چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں یہ نون لیگ والے اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ پچھلی مجھے جولائے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوئے گورن گرانے کا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو میں اوپن نہیں کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف اس کو چینج نہیں کرتے کیونکہ اس جن وہ آئیز اور ایرز گورنمنٹ کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے میں نے ایک پروگرام میں ایک ہمارے انٹیو میں عمران خان کے بھی حکومت بنی نہیں تھی دوزار تیرہ کی احتجاج وارہ کیا کرتے تھے تو انہوں نے برگیڑی رانجا کا لاہور میں تذکرہ کیا تھا کہ ان کی مدد سے نون لیگ کو جتوایا گیا اس کے بعد برگیڑی رانجا نے میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے میرے سے شکوا کیا کہ تم نے اس کا سٹیٹمنٹ چلائے میرا پوائنٹ او وی نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ میں اوپنلی چیلنج کرتا ہوں کہ یا مجھے تو لٹکا دیں فانسی کے اوپر سزا دے دیں تو اگر ان کے اوپر وہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو یہ صرف اپنے عہدے سے استیفہ دے دیں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن آج وہ دوبارہ دورائے میں میں آپ کو اس کو ایک کانٹیکس بتاتا ہوں یہ دوزار تیرہ کے حوالے سے بتائیں گے دکھائیے گا جیزر ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ شہزادہ اور شہزادی لہور میں اور ان کے ایم این ایز آتے ہیں بیٹھ کی وہ ساری انجنئرنگ کر رہے ہیں جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لہور کے اندر ایک برگیڈر رانجا ہوتے تھے جنہوں نے دوزار تیرہ میں ساری انجنئرنگ کی تھی نونلی کے لیے اور اب جو ہو رہا ہے وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجنئر کرنے کے لیے ہمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد جب ہم نے پی ایم ایل این کے لوگوں سے پنجاب کے انتخابات کے اوپر سوال جواب کرنے شروع کیے مختلف حلقوں میں کہ کون جیتا تھا کون ہارا تھا تو ایک دوبارہ برگیڈر صاحب کا ہی تذکرہ آیا تھا میں اپنے موہ سے ان کا نام نہیں لیتا لیکن امران خان کو معلوم ہے کہ میں کس برگیڈر صاحب کا تذکرہ کرتا ہوں اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اسلامباد میں کس جگہ کام کرتے رہے ہیں اگر ان کو ضرورت پڑی تو کسی نون لیگ والے سے درخواست کروں گا کہ جو چیزیں ہمیں کیمرے کے پیچھے بتاتے رہیں کوئی ایک حیمت کرے اور کیمرے کے سامنے آ کے بتا دے ان چیزوں سے پاکستان کو آگے نکالنا امران کی بھی ذمہ داری ہے اور نون والوں کی بھی اتنی زمداری جو پروگرام میں ہمارے شرکہ ہیں ان سے آر بات ہوں آج اسلامباد سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں جنرل سمریز سالک ہے معروف ڈیفنس انیلسٹ ہے ویری وارم ویلکم سار ڈاکٹر مسادق ملک ہے وزیر پیٹرولیوم آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا پہلے تو تھوڑا سا بریف لی ہمیں ایک آنمی بھی بتا دیں پھر یہ سیاسی موضوعات کی طرف آ جاتے ہیں آئی ایم ایف کیا لوگوں کو کچھ سلی دیں کہ کچھ اچھا پیشرفت ہوگی ہمیں تو بہت اچھی خبر مل رہی ہے اور بہت امید ہے کہ بہت جلد چند دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے ذریعے جو تھوڑا سا عدم استحقام پیدا ہوئے جو آنسرٹنٹی کی ایک فضاء ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ویسے بھی مارکٹ تھوڑا سا تو ری ایکٹ کر رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی خاطرخواہ کوئی امپیکٹ آئے گا جب تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی آئی ایم ایف کی طرف سے تب تک تھوڑی سی آنسرٹنٹی رہے گی لیکن تمام خبریں جو ہیں وہ الحمدللہ بڑی اچھی آ رہی ہیں آپ کو کچھ مزید اقدامات لینے ہیں فیننس بل کے اندر پاس کرنے سے پہلے تاکہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہمارا ان بجرز پہ ہو جائے پھر وہ سٹاف لیول اگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ میئرز کیا بہت سکتی قسم کے اقدامات ہیں عام آدمی پہ مزید بہت جالیں گے جی مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں اور بڑی مشکل نیگوشیشن ہے اور اس کے اندر پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ چیز جو ایک سوبرن حکومت کے طور پہ ہم سائن کر چکے ہیں یعنی کمیٹمنٹ ایک حکومت جو ہے ان کو اس بات سے تو غرض نہیں ہے کہ اس وقت حکومت وقت کیا ہے جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے یہ وعدے ہیں یہ پڑے ہیں اس کو پر آپ نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے اب ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس وقت کون اس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ وعدے کیے ہیں جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ کافی سخت ہیں تو ہماری حد امکان کوشش ہے کہ اس میں جتنا غریب آدمی کے لیے ریلیف ہمیں مل سکے وہ ہم ریلیف یہ جو ڈیلے بھی ہو رہا ہے جس کی ہمیں قیمت دینی پڑ رہی ہے آنسرٹنٹی کی شکل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حت الامکان کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنا غریب آدمی کو بچا سکیں ان وعدوں کی زد میں نہ آنے سے جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہوئی ہے اتنا ہی ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا ورنہ آنے والے وقت میں غریب آدمی پہ بھی بہت بوجھ پڑے گا تو ہماری کوشش یہ ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے کہ غریب پہ کم بوجھ پڑے گا جو کچھ صاحبِ سروت ہیں اور کچھ وفاقی حکومت جو ہے وہ بوجھ اٹھائیں گے تلت صاحب نے تلت حسین نے ایک ویڈیو سرکلیٹ کی جس میں ایک وزیر کے ساتھ لمبا پروٹیکول لگا ہوا ہے میرا آپ سے جنرل کوئسٹن ہے شباز شریف یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی اوفیشل ویکل کسی کے ساتھ پروٹیکول ڈیوٹی نہیں دے گی جس کو زیادہ خطر ہے صاحبِ سروت ہے تو وہ اپنی گاڑی اس کو خود ساتھ لگا لے یہ ظلم ہے جب لوگوں سے ہم کہے قربانی دو اور ساتھ دس گاڑی یہ بات آپ کی سوفی سے ٹھیک ہے شباز صاحب نے اپنے پروٹیکول میں جس میں سیکیورٹی اپریٹس بھی ہے پچاس فیصد کمی کر دی ہے پوٹے بین اور نیمجی پروٹیکول میں بتا رہا ہوں آپ کو میں تو آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اگرچہ پچھلے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ وہ فلان ملک کا وزیر آزم سائیکل پہ جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ان کے پروٹیکولز بھی آپ نے دیکھے وہ جو ہیلیکوپٹر تھا پتہ نہیں تیس روپے کا چالیس روپے کا ہیلیکوپٹر وہ بھی آپ نے دیکھا شباز شریف صاحب نے اپنے تمام پروٹیکول میں پچاس فیصد کمی کر دی ہے وزیروں پہ پابندی لگو نہیں میں آگے میری سن لیجئے فیصلہ کیا شباز صاحب نے کہ انلس ایک کمیٹی بنائی جائے اور انلس کسی کو کوئی سیکیورٹی کا واقعی سنگین تھریٹ ہے ان کے ساتھ پروٹیکول نہ ہو اس کی امپلیمنٹیشن کہاں تک پہنچی ہے مجھے نہیں معلوم میں چیک کر سکتا ہوں میری درخواست پچھائیے گا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ شباز صاحب کر چکے ہیں کہ جن کو تھرٹ نہیں ہے ان کو پروٹیکول کی ضرورت نہیں ہے جنرل سمریز صاحب آپ سے بھی آپ سی پیک کے بھی ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو پہلے ایک آنمی سے شروع کروں گا پی ٹی آئی کی بھی حکومت بنی تھی تو ہمیں سعودی عرب سے یوئی سے امداد لینے میں عمران کے پہلے وزٹ میں کچھ نہیں تھا ملا ہمیں تسلی والی کی انہوں نے گلے والی ملے پھر ہمیں چیف کو بھیجنا پڑا چیف کے وزٹ کے بعد دوبارہ وہ پرائم نیسٹر کے ساتھ گئے پھر ہمیں دس ارب ڈالر کا پیکج ملا کمبائنڈ پیکج تھا سعودی عرب، یوئی، قطر اور چائنہ سے اب دوبارہ پیٹن وہی نظر آتا ہے چیف کا وزٹ ہویا ہے چائنہ کا تو ٹو پائنٹ ٹری بلینڈ میٹیز لائز ہو گیا آئی ہوپ کہ سعودی عرب اور یوئی، قطر سے بھی کچھ ایسا ہی آج ہے ندیم صاحب، مجھے آپ نے اس پرگرام پر بلائیا دیکھیں میں تھوڑی سی چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا پاکستان آن فورشنیٹ کی بڑے لمبے عرصے کے لیے کانفلکٹ میں رہا ہے اور پرٹیکلرلی نائنٹین سیمٹی نائن آن ورڈز ایک آخر کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس نے اپنی بک میں لکھا ہے ٹی وی پاولیسز نے اس نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ جو میڈل ایسٹ ہے وہ سفر کر رہا ہے سفر کر رہا ہے سٹریٹیجک کر سے وہ آگے اسے ایکسپلین یہ کرتا ہے کہ میڈل ایسٹ کے پاس رسورسز اتنے زیادہ نیچرل رسورسز کہ ان کے پاس موٹیویشن نہیں ہے پاکستان کے پاس سٹریٹیجک لوکیشن ایسی ہے کہ ایوری ناو اینڈ دین ہمیں ایزی منی مل جاتی ہے تو ہمارے میں بھی موٹیویشن نہیں ہے اس کو میں ریلیٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ یہ جو مسائل ہو رہے ہیں کہ جب ہم عمران خان پرائم منسٹر آئے تو یہی ایشو تھا ہم اپنے فرنڈز کے پاس جا رہے تھے اور ہم ان سے مالی ابداد مانگ رہے تھے عرب ورڈ جو ہے انہوں نے تو ہمیں ٹیبل پر رکھ دی انہوں نے دے دی ہمیں چائنہ کے پاس جب گئے تو چائنہ نے کہا کہ ہم آپ کو ٹریڈ کی سپیس دیتے ہیں ایک بلین کی آپ جائیں جا کے سکسیسفلی کریں ہم آپ کو مزید دے دیں گے تو مجھے یہ نظر آیا کہ چائنہ چاہتا تھا کہ ہم کام کریں کام کر کے ہم پیسے نہیں رہا دن ایزی منی لیں تو یہ جو ہمیں ہمارے سسٹم میں ایک کمزوری ڈیویلپ ہو گئی ہے ایزی منی کی کہ آسانی سے کہیں نہ کہ اسے پیسے آ جائیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری انفارشنیٹ کہ ہم گفتار کے در بہت اچھے غازی ہیں کردار کے غازی ابھی تک نہیں بڑھ سکے ہم سب چاہتے ہیں کہ فلان فلان بدل جائے فلان بدل جائے خود کو نیام بدلنا چاہتے ملک جو ہے اس کی سب سے بڑی ابھی ولیٹی جائے وہ ایکنومک سٹیبیلیٹی ہے اس سے زیادہ میں کہوں گا پلیٹیکل سٹیبیلیٹی بکارز پلیٹیکل سٹیبیلیٹی ہر چیز کا ایک بیسک ہے فاؤنڈیشن ہے ایکنومک سٹیبیلیٹی ہماری بہت بڑی ولیٹی بان جائے جب تک ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کرتے اور ویل منیج نہیں کرتے ہم یہ باہر کے باہر کے چاند ٹکڑوں پہ سربائیو نہیں کر سکیں گے سر یہ تو ڈنگ ٹپا ہوئے ہیں میں تو آئی ایم ایف اس وقت سب سے بڑی مجبوری ہے لینا آپ کو پڑے گا لیکن میری دلی خواہش ہے اور دعا ہے کہ سال چھے مینے میں ہم آئی ایم ایف سے آگے ریکارڈ پہ کہا تھا دو دفعہ انہیں ایکس پرائم نیسٹر کو ایڈوائز کیا کہ ان کے چونگل سے نکلو اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو ان کے چونگل سے نکلو لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک سسن سے رہو اور ہم وہ ڈسیاں لیں جو کہ ملک کے لیے بہتر ہیں سیاسی بھی اگر ہے آپ سے میں سوال کروں اس وقت جو امران خان نے یہ چوکی دار والا وہ بول رہے ہیں کہ گھر میں ڈاکہ پڑھ رہا تو چوکی دار نہیں کہہ سکتا نیوٹرل چوکی دار کا مطلب لفت فورہ سخت ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہونا چاہیے آپ دیکھیں میں تو انفرشنیٹ یہ جو بھی انوائرمنٹ بن گئی ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہمیولیٹ نہیں کرنا چاہیے آرمی کو ہمارے بچے ہیں بیٹے ہیں ہمارے ان کو اس طریقے سے نہیں پکارنا چاہیے نہیں ہے جو اس طرح انہیں پکارا جائے خوشی سے بتا رہا جائے فوج نے اس ملک کو یکجا کیا ہوا ہے فوج جو ہے وہ رول کیا ہونا چاہیے سر اسٹیبلشمنٹ دیکھیں میں تو چونکہ ویریس کپیسٹیز جو میں میں نے سرک کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ کنٹری کو رن کرنا پولیٹیکل لیڈرز کا ایکسکلوسیف رائٹ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ جب پولیٹیکل سائیر کے اوپر مچوریٹی نہیں ہوتی تو پھر ایک وشیس سائیکل ہے ایگ اور ہین والا ایک ڈیبیٹ ہے کہ پہلے کیا آیا تھا but the fact of the matter is کہ جب اس طرح مچوریٹی نہیں نظر آتی تو پھر ایک ویکیون بنتا ہے اور ویکیون کو لیکن میرا ایک سوال ہے اور بڑا honest question ہے کہ آپ کی intervention کے بعد کیا وہ جو ویکیون ہے وہ فل ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے آپ کی intervention سے وہ ویکیون بڑھ جاتا ہے میں اس intervention کو نئی سپورٹ کرتا میں جب core میں تھا let's say four core میں لاہور میں تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی دوہزار دس گیرہ بارہ میں نہیں ان کی نئی تھی میرا تیرہ میجے آئے تھے سو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی اپنے civil organization کی capacity بیلڈ ہوتے ہوئے دیکھ کے کہ they would say کہ ہمیں محرم پہ آپ کی نئی چیف منسٹر پنجاب تھی اس وقت میں سینٹر میں گورنمنٹ زلدان exactly تو مجھے خوشی ہوتی تھی دیکھ کے کہ جو civil ادارے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی جو normal ایک ہماری involvement ہوتی تھی محرم پہ ہم چلے گئے کوئی building گر گئی اس کی support میں چلے گئے آگ لگ گئی اس کی support but وہ کہتے تھے کہ میں نہیں چاہیے ہم خود manage کریں گے this is what I for مطبع آپ کے خیال میں پنجاب میں اس وقت capacity building ہو رہی تھی اس وقت capacity building ہو رہی تھی ایک محرم اس وقت اور اس کے بعد کیا ہوا پنجاب میں اس کے بعد تو خیر میں witness نہیں ہوں لیکن میں اس کے بعد بلوچستان چلا گیا تھا لیکن میں اور بلوچستان میں بھی earthquake آ گیا وران میں ہم جب ہم نے وہاں پہ we were the first responder ہم ساری briefing دیتے تھے ویسٹرز کو but آستا آستا ڈاکٹر مالج کی جو cabinet تھی جہاں جو system تھا انہوں نے ان کی capacity ہم نے بیلٹ کیا اور انہوں نے briefing's کرنا شروع کر دی so میرا بہشاہ سے یہ point آ بھی یہ رہا ہے کہ ہم نے کسی کا کام نہیں کرنا ہم نے جس کا کام ہے اس کو کرنے دینا ایک break قریب آگیا break لینے ڈاکٹر مصادق صاحب break سے واپسی پہ آپ سے بھی اس پہ بات کروں گا break لینے جی ہمارے ساتھ رہی گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر مصادق صاحب election مطالبہ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف آج بھی شوکترین نے press conference میں کہا یہ جو establishment کے ساتھ politicians کا relationship ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کیسے ہونا چاہیے ہمارا بھی تھا چار سال آپ کے پروگرام میں بھی آکے مطالبہ کرتے تھے کہ election کروایا جائے سڑک پہ بھی آتے تھے مطالبہ کرتے تھے election کروایا جائے مگر نہیں ہوا نا تو خانس آپ کیا کہتے تھے اس وقت خانس آپ کہتے تھے کہ آئین کے تحت میں ملک کا وزیر آزم بناوں آپ کے مطالبے سے مجھے غرض نہیں ہے جب آئین کے مطابق میرا جی چاہے گا اگر چاہے گا تو میں election کروا دوں گا یہی تھی نا بات یہ اب خانس آپ پروٹیشٹ کر رہے ہیں اسی آئین کے تحت جس آئین کے تحت ہم کر رہے تھے اور ہم ان کو وہی جواب دے رہے ہیں کہ ہم آئینی طریقے سے آئیں ہیں vote of no confidence کی provision آئین کے اندر ہے ایک نیا وزیر آزم ہے جب نئے وزیر آزم کا جی چاہے گا وقت سے پہلے اگر election کروانا ہوئے تو وہ نیا وزیر آزم جو ہے وہ اسی آئین کے تحت جس نے آپ کو چار سال کا حق دیا تھا اسی آئین نے انہیں حق دیا ہے کہ جب یہ جی چاہے election کروائیں اسی آئین میں درج ہے کہ کس ادارے کو کیا کرنا ہے اور اسی آئین کے تحت ہم سب کو بیہیو کرنا چاہیے نہ سیاستدانوں کو jurisprudence کے اندر آنا چاہیے نہ عدالتوں کو کسی اور کا وزن لینا چاہیے سیاستدانوں کا وزن لینا چاہیے نہ کسی اور ادارے کو اپنی آئینی حد جو ہے اسے باہر نکل کے کام کرنا چاہیے اگر جو آپ کا چار سال نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کیا ابھی بھی جی میں تو یہی میں سمجھتا ہوں دیکھیں ووٹ کو عزت دو تو ایک بات ہے ووٹ کیا ہے ووٹ ہے آپ کا حق خود ارادیت ایک طرح سے میں لفظ دوسرا استعمال کر رہا ہوں مگر ہے حق خود ارادیت آئین کے تحت کہ عام آدمی ایک عورت جو بیوہ ہے جو غریب ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جو انپڑ ہے اس کو اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کو کہ اس کی آنکھوں میں جو خواب ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ ووٹ کی شکل میں کسی کے حوالے کر سکے اور جب وہ ان توقعات پر پورا نہ ہترے تو چار پائیں سال کے بعد اس کو ہٹا سکے بس یہ پروسس ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا اور اسے چلتے رہنا چاہیے اس میں آپ جتنا انٹرفیر کریں گے اتنی ہی پاکستان کی پرفارمنس نیچے آئے گی ہماری نہیں مگر اس کے لیے جوڈیشری کی آزادی بلکل برحق ہے اور ضروری ہے اس میں میڈیا کی آزادی کہ وہ آواز اٹھائیں اور آپ کو اکاؤنٹیبل کریں مشکل سوالات آپ سے پوچھیں برحق ہے ضروری ہے تو یہ چیزیں اگر ملک میں چلے آہستہ آہستہ ہی آجائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یک لخت آجائیں مگر آہستہ آہستہ اگر یہ آجائیں تو ملک ترقی کرے گا میں آخری بات یہ کروں گا کہ دیکھیں آپ گھر نہیں چلا سکتے بنیادی عقائد کے ہر گھر کے اندر کچھ بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں کچھ لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں گھروں میں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے اور ان گھروں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے بچے صاف صاف بات کر دیتے ہیں سچ بولتے ہیں کچھ گھروں کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ یہ طاقتور انکل ہے اس کو گاڑی تک چھوڑنے جانا ہے اور اس انکل کی خیر ہے یار کہہ دو کہ نہیں ہے تو اسی طرح ملک ہوتے ہیں ملک کے بھی کچھ آرگنائزنگ پرنسپلز ہوتے ہیں آپ کچھ بھی آرگنائزنگ پرنسپلز تیہ کر لیں کچھ بھی مگر اس پہ قائم عمل کرے جنرل صاحب آپ فرمائے گا یہاں بہت پولٹیکس ہم دیکھتے ہیں نئے آرمی چیف کی تیناتی کے اوپر اور ابھی بھی عمران خان نے سپیچ کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا کہ نومبر ان کے ذہن میں تھا یا نہیں تھا نون والوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی پسندکہ لگا کے ان کو پنش کرتے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کیا کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہو سکتا جو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہو جس کے اندر سیاست ویاست نہ ہو ایکسٹینشن والی چیز ٹیبل پہ کبھی نہ آئے اور ایک سسٹم بن جا اور کام آگے چلتا رہے دیکھیں میں تو اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں question یہ ہے کہ ہم کیا پاکستان کو first priority رکھتے ہیں یا ہماری اور considerations ہوتی ہیں ہم لوگ جب پی اے میں میں گیڈٹس تھے تو ہم انگل ہال ہے وہاں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ ایک چیٹ وڈ موٹو لکھا ہوا تھا which said کہ country comes first the men you command they come second and you yourself come third یہ ایک priority تھی تو میرے نزیق میں نے جب ڈی او میں تھا i used to run national security workshop وہاں پہ politicians بھی آتے ہیں تو میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہماری priority بالکل اُلٹ ہے ہم پہلے ذات پھر جو میرے under command لوگا اور پھر میں ملک کا سوچتا ہوں تو مجھے قائدہ عظم کی میں نے رسرچ کی مجھے قائدہ عظم کی ایک فرمودات مل گیا ان کا ایک quotation duty to state comes first then to your province then to your tribe then to your village then to you yourself میں نے وہ بڑا بڑا کر کے دیوار کے لگوا دیا میں نے کہا اگر آپ پہ سیکوئنس کو ٹھیک کر لیں تو آپ کی آدھے سے زیادہ problem solve ہو جائیں گی آرمی چیف بنانا ایک پرائیم نیسٹر کا prerogative ہے جس کو بناتے ہیں consideration یہ ہونی چاہیے کہ what is دوسرے زابیوں سے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے لئے favorable کون ہوگا میرے لئے کون زیادہ support کرے گا تو پھر اس میں problem سارڈینال چل لے گا consideration یہ ہوتی ہے پھر اس میں problem جونا شروع جاتے ہیں پھر اس میں problem جونا شروع جاتے ہیں تو وہ اس overcome کیسے کرے ہیں کوئی طریقہ بتائیں نہ جا جو لوگ اوپر آتے ہیں جو left and generals بیٹھے ہوئے ہیں جو core handle کر رہے ہیں جو اس کا کوئی طریقہ کہا رہے ہیں ہو سکتا کہ top two ہیں top three whatever جو کوئی age میں یا کسی نے بڑی کچھ prize قسم کی postings لے ہوئی ہیں آپ ان میں سے pick کریں دو بندے اور لگا دیں top five میں decide ہوتا ہے normal جو procedure ہے وہ یہی ہے کہ top five جو ان کے نام جاتے ہیں and prime minister approves one of them لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر sincerity ہوگی اور اب اس کو ٹھیک ایسے کیا جائے ابھی تو ظاہر ہے it is the prime minister جن کا prerogative ہے اگر let's suppose کہ کوئی زیادہ بڑی consultation body ہو کوئی سترہ کا system جاں پہ کیا consultative process وہ تو ظاہر ہے وہ جو prime minister president دونوں کٹھے بیٹھ سکتے ہیں یا کوئی leader of the opposition سے پوچھ سکتے ہیں ایسا ہو سکتا اگر ہمیں یہ پتہ چال رہا ہے کہ individual is faltering ہر case میں looking after interest of the country تو پھر then they'll have to be a body sir وہ بہت سی key appointments america wika میں ہم دیکھے ہیں ان کی وہ committees ہوتی ہیں وہاں hearing ہوتی ہیں وہ آتے ہیں candidates even پاکستان میں سویر آتا ہے تو پہلے committee میں جاتا ہے یہ اتنے ہم ابھی اچھے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ team court commander آئے ہیں ان کا interview کریں گے ڈی جی آئی لگانا ہے یا آرمی chief لگانا ہے وہ در رہے ہوں گے سارے committee بھی در رہے ہوں گے اب supreme court کے اندر دیکھیں نا وہ chief justice appointment کے اوپر ایک طریقہ کا اروازہ ہو گیا شاید وہ آپ پتہ نہیں military میں follow کرتے ہیں لیکن senior most automatically senior most chief justice لگ جاتا ہے پرانہ retire ہوتا ہے due date پر نیا لگ جاتا ہے تو something more transparent آرمی کے functional issues ہیں ہو سکتا ہے senior most او سکتا ہے جو وہ ایک ایسے departmentز ہو آرمی کی جو کہ نہیں آرمی کو اس طرح سے handle کر سکتے بکرز آرمی میں اگر میں ratio آپ کو بتاؤں تو اگر infantry جو predominantly infantry dominated آرمی ہیں infantry کے اگر 500 units ہے تو second جو highest ہے وہ 120 ہوں گی تو بہت زیادہ فرق ہے تو purely اس کو follow کرنا کہ جو senior most ہوگا he becomes the chief وہ میرا خیال ہے judiciary میں doable ہے آرمی میں ایسے نہیں ڈاپٹ صاحب سے پوچھتے ہیں آپ اس پر کچھ رائے دیں گے آپ کی government کے ذمہ یہ کام very soon آنے والا اگر آپ نومبر تک حکومت میں ہوتے ہیں یا اسے ستبر اکتوبر میں بھی لگا سکتے ہیں میرا خیال ہے جی پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ 20-25-30 سال کی service کے بعد اگر lieutenant general بنے ہیں کسی process سے تو آپ سوال fundamental یہ ہے کہ کیا یہ سب competent generals ہیں یا نہیں اور اگر آپ assume کریں کہ یہ ایک meritorious organization ہے جس کے اندر کسی process کے ذریعے اور competitive یعنی ہزار لوگوں میں سے اگر تین یا چار یا پانچ lieutenant general بن رہے ہیں اور 20-21-22 اگر major general بن رہے ہیں اور باقی سب راستے میں filter ہو رہے ہیں تو کوئی competitive process تو ہے جو اس pyramid کو بنا رہا ہے تو اگر آپ یہ assume کریں کہ top five generals give or take are reasonably competent اور equally competent اور پھر آپ ان files میں دیکھیں کہ آپ جس طرف ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں یعنی اگر آپ space wars کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک خاص قسم کی expertise چاہیے اگر آپ technology کے جنگ کو implement کرنا چاہتے ان force کرنا چاہتے تو آپ کو ایک اور قسم کی فوج چاہیے تو ان سب competent لوگوں میں سے کون ہے جس کا experience اس وقت کی مناسبت سے سب سے زیادہ relevant ہے یا direction aspirational direction جو ملک کی ہے یا ملک کے خارجی یا borders کے حالات ہیں ان کے مطابق کس قسم کی what kind of general would be best suited assuming all of them are equally good دیکھیں دومین پرائم نیسٹر پاکستان کے exclusive رہنی چاہیے یا مشاورت ہونی چاہیے دیکھیں بات یہ کہ آپ نے بڑی اچھی example دی کسی بھی post کے لیے جو important enough post ہوتی ہے امریکہ کے اندر جو system ہے وہاں پہ committee کی hearing open hearing ہوتی ججز کی appointment مگر اس میں میرا جی تو یہ چاہ رہا کہ میں پیوریسٹ view لوں وہی جو امریکہ میں ہوتا کیونکہ مجھے وہ بہت پسند ہے کہ ایک public hearing ہو رہی ہے مجھ سے پوچھا جا رہا رہا ہے کہ آپ جب سولوی جماعت میں تھے تو آپ یہ بتائیں یہ کیا چیز تھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے فلان جگہ پہ جب سوالات بڑے ریلیونٹ سوالات پوچھے جائیں اس کے لئے آپ کے جمہوری عمل کو بھی اتنا ہی مضبوط ہونا ہوگا اور اس میں جتنی کم انٹرفیرنس کریں گے اسی لیک انٹرفیرنس سے وہ مضبوط ہوگا کہ لوگ ریلیونٹ سوال پوچھیں گے مٹ سلنگنگ نہیں کریں گے تو اس میں پروز ان کونز ہے مگر کوئی حرج نہیں کہ ایک پبلک ہیرنگ ایک ٹرانسپیرنٹ ہیرنگ پاکستان کی حقیقت کے مطابق جتنا بھی آپ اس کو یعنی لیمٹ کر سکیں یا بڑھانا چاہیں مگر کوئی ایسی چیز جو ایک میرٹ کو اور زیادہ انفوس کرے لوگوں کے ازہان کے اندر جو شکوک آتے ہیں وہ کم ہونے چاہیے لوگوں کے ازہان کے اندر جو اپنے اداروں پہ اور اپنے اداروں کے سربراہان انکلوڈنگ پلیٹیکل لیڈرز وہ بڑھنا چاہیے اس کو سامنے رکھ کے آپ کو طریقہ اکار کوئی پاکستان کی مطابقت سے جنرل رہیل کو نواز شریف کی اپوائنٹ رہیل شریف وہ پہنچ جائیں گے تو ضربی بھی آپ کی سکس ہوئی آپ آرمی چیف کا سٹیچر بڑا آج وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے اس کرنٹ سیناریو میں جہاں ایک طرف ٹی ٹی پی کا چیلنج ہے افغانستان سیچویشن ہے انڈیا والی سیچویشن آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ ایک ایک سیچویشن مین سیٹ ڈومین اٹھ نئے چیف کے پوائنٹ میں چیف ہونی چاہیے یہ تو انہوں نے کہ وہ آپ رکھنا پڑے گا کیا پولیسیز لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں دیکھیں میں جو آرمی کی ٹاپ کمانڈ کو دیکھتا ہوں کسی بھی ارگنیزیشن میں آپ دیکھیں کہ جو ہیڈ ہے وہ جو تاپ مین ایس تیکنیکل پرسن آف پرٹیکلر فیلد ایسا یہاں پہ آرمی کے کیس میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز آف لیڈرشپ ہے کیسے وہ لیڈرشپ کی تیکنیک ہے کیسے وہ انسپائر کرتے اپنی آرمی کو جیسے بڑا مشہور ہے نپولین کی آرمی آف لائن آف 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 میرا خیال ہے کہ جیسے راکس آپ نے کہا ہے جو ٹاپ فائی مین جن کی ریکمینڈیشن جاتی ہے آل موسٹ ایکوال ہیں کوئی اس میں بہت زیادہ ویریشن انیس بیس کا فرق ہوگا کوئی بہت زیادہ ویریشن نہیں ہوتی اگر ہم ملک کو اوپر رکھتے ہیں تو ہماری اگر ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہماری میری پرسنل اوپینین پوچھیں میں سایر ایک ملٹی پروفیشنل سوژی اوپر تو رائے نہیں دے سکتا لیکن آپ نے ذر بیاض رد الفساد کے بعد ملک کے اندر ایک سیچوئیشن ہے جس پہلے پچیس تیس سال ہمارے ایک فساد والی صورتحال جہاد افغانستان کے دنوں سے پیدا ہوئے تھے گروپس آپ نے اس کو اوورکم کیا اگر ملٹی سٹے فوکس اون ایس افغان بورڈر پہ انڈیا بورڈر کے اوپر تو اس سے اس کا قدقہ بہت بڑھ جاتا ہے اگر سیاست کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا تو ہمیں ملٹی کے اندر بھی شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں کہ آرمی کا رول اگزیجریٹیڈ کیوں ہے it is not ڈیزائربل نہیں ہونا سے یہ میرا گھر ہے میرا بیٹا اس کا نام ہے علی میں کہتا میرے گھر میں جو ڈسیئن ہوگا علی لے گا کپڑے کیا پہننے گاڑی کون سی ہوگی سارے سینز اس نے لینا ہے انفرشنٹلی کیونکہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ رہا ہے تو سیکیورٹی سٹیٹ جب ہوگی تو ملیٹری کا اگزیجریٹی رول ہوگا تو وہ جو سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پہ ہم نے نہ صرف پچھلے چالیس سال بڑکہ میں کہوں گا آدھی لڑی گئی سیکیورٹی سٹیٹ ہوگی سیکیورٹی سٹیٹ میں آرمی کا پر رول ہوگا آرمی اس باؤن ٹو گیٹ اگزیجریٹر رول کیونکہ میرا جو بیٹا ہے جب اس کو میں اگزیجریٹر رول دوں گا ہر اب ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ٹائم لگے گا دیکھیں اگر چالیس سال میں پہنچے ہیں دوسری طرف جو پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم وہ مچور ہو جائیں وہ ایسے لینا شروع کر دیں جو پاکستان کے انٹریسٹ میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا میں آکفور یونیورسٹی وزٹ کر رہا تھا پاکستانی پروفیسر وہاں پہ تھے جو تارک ملک جو نادرہ کو ہیڈ جنرل ان کے چھوٹے بھائی میں نے یہ کھا کہ میرے ملک پرابلم یہ ہے پولیٹیکل انٹریسٹ لیفٹ کو کھینکتی ہے نیشنل انٹریسٹ رائی کو کھینکتی جب تک یہ کنورج نہیں ہوں گے ہم نہیں اپروو کریں گے نیشنل انٹریسٹ نہیں ہے کہ لوگ سکیور ہوں ہی سی تیس کروڑ ڈائی کروڑ کا شہر ہے کراچی پولیس فورس کتنی ہے تھرٹی تھاؤزن اس میں سے آدھی پروٹیکال ڈیوٹیز پہ باقی رہے گے پندرہ زار پندرہ زار کا اگر لنڈن پولیس سے آپ پوٹنشل کمپیر کریں تو دائیز کروڑ کا شہر is being managed by one thousand people لنڈن سٹینڈرڈ کے کیسے سے who has to put it right political interest left national right کو کھانچ جب تک یہ converge نہیں ہوں گے پاکستان نیپ دکٹر مسائدک صاحب سب سیاسدانوں کے لیے بھی امتحان ہمیں حکومت لیتے ہوئے اس طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں سپورٹ مل جائے جب جاتی ہے تو پھر ہم ناری مارتے ہیں ووڈ کو انہوں نے کہا چوکی دار ڈاکہ پڑڑا ہو تو نیوٹرل نہیں ہو سکتا یہ چیزیں حکومت لیتے ہیں جو اس ملک کو دفاع کو آگے بڑھا سکتے ہیں اگلے تین سال کے لیے وہ یہ ہیں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ان میں سے کون ہیں اس سوال یہ ہے کہ سیاستدان ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ زندہ رہے کہ ہم نے فوج سے مدد لے کے حکومت میں نہیں آنا تو پھر اس کی بہت وزن ہوگا کہ ہم نے فوج کے دھکا مارنے پہ گھر بھی نہیں جانا لیکن ان کی مدد سے آئیں گے تو دھکا کھانے کے لیے بھی تیار رہے دیکھیں اس میں کون سیف سن بٹس ہیں یہ تو ساری آپ کا جو آج کا پروگرام ہی ہے آئین کے طور پہ آئین چیزیں آپ لے لیں لیکن میں ایک بات صرف ضرور اس پہ تفسرہ کرنا چاہوں گا کہ ملکی انٹریسٹ اور سیاسی انٹریسٹ یہ میں سمجھتا ہوں یہی آرگیومنٹ ہے جو غالباً ہمیں ریوائز کرنا چاہیے پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں بلخصوص غریب لوگ ان کا کلیکٹیو انٹریسٹ جو ہے جس کو ہم سیاسی انٹریسٹ کہتے ہیں وہی ملکی انٹریسٹ ہے اجاز الہقص بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں امران خان سے آپ کی ملاقات یں ہو رہی ہیں ان ملاقات وں موجودہ صورتحال ہم کس طرف جا رہے ہیں ہماری اکانومی کس طرف جا رہی ہے ہمارے دفاع کس طرف جا رہے ہیں ہمارے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو ہر کسی کی کوشش ہونے چاہیے کہ معاملات ایسے ٹھیک ہوں کہ اس سے ہم ایک اچھا راستہ نکال سکیں ملک کے لیے اور جب تک کہ اجاز صاحب آپ نے انہیں کوئی پیغام بھی دیا نہیں پیغام تو میرا پیغام ہے میرا پیغام یہ کہ آپ کے تعلقات ہر ایک کے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے اور اگر کوئی آپس میں اختلافات ہیں تو ان کو دور کرنا چاہیے اور اگر دل میں کوئی رنجش ہو بھی دور ہونے چاہیے اور اتنی سخت جس طرح سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ہر کسی جو چاہتا ہے وہ کر لیتا تو میں نے کہ یہ چیزیں یہ نہیں ہونے چھے ہیں تعلقات ہر ایک کے ساتھ اچھے ہونے چھے ہیں آپ کی بات سنی انہوں نے جی بلکل کیوں نہیں سنیں گے میری بات ملب ہم بھی کٹھے رہ چکے ہیں نینٹین ایٹی ون سے میں جانتا ہوں بڑی قریب سے لیکن کسی بات کو انہوں نے عمل بھی کیا کیونکہ آرمی چیف کے حوالے سے جس سوشل میڈیا پر کیمپین چال لیے میرا خیال مناسب نہیں اس کو آگے بڑھ جانا چلی لیے دیکھیں یہ یہ کیمپین جو چل رہی نا اس میں ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے چلا رہے ہوں ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرے بھی چلا لیں یہ دوریاں پیدا کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور میرا خیال دیجا نکلا نہیں ہے تھوڑی سی مزید محنت کرنی پڑے گی چلیں کوئی بات نہیں ہر کسی کو محنت کرنی چاہیے اجاز اللہ سب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ میں ایک لائن میں آپ کہ ایک ملکو ٹائم آگیا ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے ان کی کیا زمداری ہے پہلے آپ یہ بتا دیں میں ایک اینسیڈنٹ کوٹ کرنا چاہوں گا جب جنرل باجوہ نے ٹیک آور کیا تو انہوں نے پوچھا یہی جو آپ پوچھ رہے ہیں میں نے ان سے عرض کی تھی سر ویسٹڈ انٹریسٹ سپرسیڈ نیشنل انٹریسٹ اگر آپ نیشنل انٹریسٹ کو سپریم نکلیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ملک جو ہے وہ ملک کے بیس بائیس کروڑ لوگ جو ہیں ان کی فیوچر ان کے بچوں کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو پر مرکوز ہوگی ہماری نگاہیں تو یہ تمام تفریق مٹ جائے گی کہ کون سا نیشنل انٹریسٹ ہے اور کون سیاسی انٹریسٹ ہے اور کون سا کوئی اور انٹریسٹ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کا مفاد دونوں ایک چیز ہیں ڈاکٹر مصدق ملک اور جنرل سمریز سالک صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ